سوچ سمجھ کے جواب چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب چننا جگمک داری جگمک 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 داری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیاری بچیو اور کٹس مدی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم اپنا پیارا پیارا پروگرام لیے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگ مگ تارے جی ہاں ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگ مگ تارے اور اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلہ سنتے ہیں اور پھر اس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں کہانی ہوتی ہے اچھی بات ہوتی ہے کچھ سوالات دونوں ٹیموں سے ہوتے ہیں اور کچھ دعائیں یاد کی جاتی ہیں پیاری پیاری بچیوں سے کبھی نات وغیرہ کبھی سننے کا سلسلہ ہوتا ہے پیاری بچی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ مدین چینل کی اسکرین کے سامنے ہی رہیے اور ہمارا یہ پروگرام اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم جی پیاری بچیوں سب سے پہلے ہم مدین چینل کے ناظرین پیاری پیاری بچیاں ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ہم پہلے تو ان کا تعرف لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیم اے سے کون سی بچیاں ہمارے ساتھ آئی ہیں جی آپ کا نام کیا ہے نسہبہ ماشاءاللہ نسہبہ باجی بھی ہمارے ساتھ ہیں مرحبہ کہتے ہیں نسہبہ باجی آپ کو جی آیا نو ماشاءاللہ جی آپ کا نام کیا ہے اقراب بنت محیددین اقراب بنت محیددین باجی ماشاءاللہ مرحبہ کہتے ہیں اقرابہ جی آپ کو جی آیا نو جی آپ کا نام کیا ہے ٹیم بی سے امامہ امامہ ماشاءاللہ امامہ باجی بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں مرحبا کہتے ہیں ماما باجی آپ کو آپ کا نام کیا ہے قصوہ جیلانی باجی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشا اللہ پیاری بیری بچیاں ہمارے ساتھ ہیں آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے جی پیاری بچیو اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلہ سنتے ہیں آئیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر صبحوں اور شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیاری بچیو اور کرس مہدی چینل کے ناظرین کتنی پیاری فضیلت ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی کہ جو بندہ بھی صبح و شام دس دس بار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی قیامت کے دن اس کی شفاعت کی جائے گی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کریں گے شفاعت فرمائیں گے اور اس کو داخل جنت فرمائیں گے لہذا ہمیں کسرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے پیاری بچیوں اور کٹس مدی چینل کے ناظرین لہذا ہمیں نیت کرنی ہے کہ پیارے آقا حدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کسرت سے درود پاک پڑھنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ سلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی پیاری بچیوں اب ہم پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی جی ہاں ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی پیاری بچیوں اور کٹس مدی چینل کے ناظرین آج کی کہانی بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے اور آج کی اس کہانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کہانی میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کی بات سنیں گے اللہ پاک کے آخری نبی کے بچپن شریف کی بات سنیں گے کس کی بات سنیں گے بچپن جی ہاں بچپن شریف کی بات سنیں گے اور ساتھ اس کہانی میں ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیارے نبی کو کیسی پاورز عطا فرمائی ہیں کیسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کہانی میں ہم ایک جانوار کا ذکر بھی سنیں گے جی ہاں پیاری بچیوں جس جانوار کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں اس کی سواری بھی کرتے ہیں اور اس کی قربانی بھی کرتے ہیں اس جانوار کا نام ہے اونٹ کیا نام ہے اونٹ جی اون نہیں اونٹ اونٹ جی انگلیش میں کیا کہتے ہیں اس کو کیمیل جی ہاں آج ہم کیمیل کا بھی ذکر سنیں گے یعنی اونٹ کا ذکر بھی سنیں گے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنیں گے پیاری بچیوں اور کرسمدی چینل کے ناظرین کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور سن لیجئے بڑے پتے کی بات ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں ایسے نبی ہیں انسان تو انسان جانور بھی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ اللہ کے جی ہاں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں جب بھی تو جانور جب بھی نبی پاک علیہ السلام کا پیارا پیارا چیرہ دیکھتے مبارک چیرہ دیکھتے تو جانوروں کی کوشش بھی ہوتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب جائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی برکتیں حاصل کر سکیں ٹھیک ہے کیا حاصل کر سکیں جی ہاں جانور بھی نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوتے کیونکہ آپ علیہ السلام کی برکت لے سکیں کیا لے سکیں جی برکت لے سکیں چلیے پیاری بیچیو اب ہم کہانی سنتے ہیں کیا سنتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دس سال تھی کتنی عمر تھی دس سال اللہ پاک آپ کو پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عمر کا صدقہ آپ سب کی عمر میں اضافہ فرمائے لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے جی پیاری بچیو تو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی کتنی دس سال کتنی تھی دس سال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زبیر کے ساتھ مکہ شریف سے یمن کی طرف سفر فرما رہے تھے مکہ سٹی سے یمن سٹی کی طرف کیا کر رہے تھے سفر کیا کر رہے تھے جی ہاں سفر فرما رہے تھے اور راستے میں پیاری بچیوں ایک وادی آئی کیا آگئی جی ایک وادی آئی ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں پر اونٹ کھڑا ہوا تھا کیا کھڑا ہوا تھا اونٹ کھڑا ہوا تھا کیمل کھڑا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو جانے نہیں دے رہا تھا اس طرف اس وادی کی طرف جانے نہیں دے رہا تھا جی پیاری بچیوں آپ میں سے کس کو پتا ہے وادی کس کو کہتے ہیں جگہ جگہ کو کہتے ہیں اچھا اور کن بتائے گا وادی کس کو کہتے ہیں نصحبہ بچی آتھا رہی ہے آپ کے بتائیں گی وادی کس کو کہتے ہیں اچھا آپ نہیں بتائیں گی بتائیں گی کچھ جی بتائیں وادی زمین کو کہتے ہیں جی کہیں جگہ کو کہتے ہیں کہیں وادی زمین کو کہتے ہیں وہ ایسی زمین ہوتی ہے پیاری بچیوں ایسی جگہ ہوتی ہے وادی کہ جو پہاڑوں کے درمیان میں ہوتی ہے کس کے درمیان میں جی ہاں پہاڑوں کے درمیان میں خوبصورت سی جگہ ہوتی ہے ادھر سبزہ بھی ہوگا درخت بھی ہوتے ہیں کئی پھول بوٹے بھی ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بادی کیا کہتے ہیں زور سے کہیں گے نا آپ مل کر کہیں گے نا سارے کیا کہتے ہیں جی ہاں وادی کہتے ہیں اچھا پیاری بچیو تو وہ اونٹ وادی کی طرف کسی کو جانے نہیں دے رہا تھا اچھا پیاری بچیو جیسے ہی اس نے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو اس نے فوراں نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگ پڑا کیا کرنے لگ پڑا جی زمین پر اپنا سینہ رگڑنے لگ پڑا پیارے آقا مدینہ وارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور اس اونٹ کے پاس چلے گے اچھا ویسے تو وہ اونٹ کسی کو اس وادی کی طرف نہیں جانے دے رہا تھا لیکن اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا وہ اونٹ جانتا تھا اس اونٹ کو معلوم تھا اس کیمل کو معلوم تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں جی ہاں وہ کیمل بھی جانتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں سبحان اللہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹ پر اسی کیمل پر سوار ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس وادی کو پار کر لیا اس وادی کو کیا کیا پار جی پیاری بچیوں اس وادی کو پار کر لیا اچھا پیاری بچیوں پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس اونٹ کو وہیں چھوڑا اور اپنا سفر آگے جاری رکھا اپنا سفر آگے جاری رکھا اور پھر جب ہمارے پیارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم نے سفر مکمل فرمایا اور جب واپس تشریف لارے تھے اور اسی وادی کے پاس پہنچے تو دیکھا اس وادی میں پانی بھرا ہوا ہے کیا بھرا ہوا ہے پانی جی ہاں پانی بھرا ہوا ہے اب سورے کافلے والے جتنے بھی تو ٹھائر گئے بھئی یہ تو پانی بھرا ہوا ہے اب تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے پیاری بچیو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافلے والوں سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آنا شروع ہو جاؤ اب نبی پاک علیہ السلام اس وادی سے گزرنے لگے کافلے والے تھے وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑے اور وہ وادی میں جو پانی تھا وہ پانی خوشک ہو گیا وہ پانی خوشک ہو گیا جی ہاں وہ پانی خوشک ہو گیا اس طرح ان کافلے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے وہ وادی پار کر لی اس وادی کو کیا کر لیا پار کر لیا جی ہاں اور وہ خیر اور آفیت کے ساتھ مکہ شریف پہنچ گئے خیر اور آفیت کے ساتھ یعنی سلامتی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک مکہ شریف پہنچ گئے اچھا جب پیری بچیوں انہوں نے مکہ شریف وہ لوگ پہنچے نا کافلے والے انہوں نے کیا کیا کہ باتیں کرنا شروع کر دی اوروں کو بھی بتانا شروع کر دی یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ پہلے تو اونٹ جانے نہیں دے رہا تھا پھر نبی پاک علیہ السلام اس اونٹ پر سوار ہوئے پھر جب واپس تشریف لائے وہاں پر پانی کھڑا ہوا تھا پھر جب نبی پاک علیہ السلام اس وادی میں چلے تو پانی سارا خوشک ہو گیا تو ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا تو لوگوں نے پتا کیا کہنا شروع کر دیا کہا کہ یہ بچہ بڑی شان والا بچہ ہے یہ بچہ کون ہے بڑی شان والا بچہ ہے اور بڑے کمال والا بچہ ہے بڑی شان والا بچہ ہے اور بڑے کمال والا بچہ ہے جی پیاری بچیوں تو یہ ہماری آج کی کہانی تھی چلیے اس کہانی سے پیاری بچیوں نے کیا سیکھا کون بتائے گا ٹیم اے یا ٹیم بی چلیں ہم سب سے سن لیتے ہیں اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے تھے ماشاءاللہ جی اور کون بیان کرے گا جی آپ بتائیں گے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے ماشاءاللہ جی ہاں جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے جی پیاری بچیوں اور کوئی بتائے گا اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا جی جینوس ہے بابا جی آپ بتائیے ہمیں تسی کی مدد کرنی چاہیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے ماشاءاللہ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جی پیاری بچیوں حقیقت حال یہی ہے ہمیں بہت کچھ اس کہانی سے سیکھنے کو ملا اور پیاری بچیوں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں تھے بلکہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص انعامات عطا فرمائے تھے خاص کیا عطا فرمائے تھے انعامات عطا فرمائے تھے جی ہاں اس لیے ہمیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خوب شان بیان کرنی چاہیے خوب خوب تعریف بیان کرنی چاہیے کیا بیان کرنی چاہیے تعریف بیان کرنی چاہیے خوب شان بیان کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے اور جن سے نبی پاک علیہ السلام نے محبت فرمائی ہے ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے جن سے نبی پاکﷺ نے کیا فرمائی ہے نشاہ بابا جی محبت فرمائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان سے بھی محبت کرنی چاہیے اور پیاری بچیوں ایک اور بات جو نبی پاکﷺ کو نہیں مانتے نبی پاکﷺ کی عدبیاں کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے کن لوگوں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبیاں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بے عدبیاں بے عدبی کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو نہیں کرتے ہمیں ان سے کیا کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے جی پیاری بچی اور کٹس مہدی چینل کے ناظرین ہمیں ایسوں سے دور رہنا چاہیے نہ ان سے دوستی کریں نہ ہی ان کی بات سنیں ہمیں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے ہمیں ایسوں سے دور رہنا چاہیے کیا رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے اور ایسوں کو ہمیں کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہیے ایسوں کو ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے اچھا پیاری بچیو اس کہانی سے ہمیں ایک اور بات بھی پتا چلی کہ ہم اگر چھوٹے بھی ہوں اور مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اور پیاری بچیوں آج ہم نے جو کہانی سنی ہے اس سے ملنے والے جو پیارے پیارے مدنی پھول تھے اللہ پاک ہمیں یہ پیاری پیاری باتیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی پیاری بچیوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمٹ کا نام ہے سوال جواب جی ہاں ہمارے اگلے سیگمٹ کا نام ہے سوال جواب لیکن اس سے پہلے ہم کچھ نعرے لگا لیں محمد مصطفی احمد مجتبہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا خاجہ کا نظریہ نظریہ غوث کا ہے رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی محمد مصطفی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاءاللہ چلیے جی ہمارا یہ والا سیگمٹ ہے سوال جواب اب ہم دونوں ٹیموں سے سوال جواب کریں گے دو ٹیمیں ہیں ہمارے ساتھ ٹیم اے ہے اور ٹیم ٹی ہے چلیے جی ٹیم اے سے ہمارا پہلا سوال ہے آپ یہ بتائیے پیاری بچیوں مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ٹوٹل رکعتیں کل رکعتیں سات رکعتیں ہوتی ہیں آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ چلیے جی اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم جی آپ بتائیے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے چلیے جی اقرابہ جی بتا رہی ہے جی اقرابہ جی سورہ دل کاثر سورہ کاثر ہے ٹیم اے نے جواب درست دیا ہے ٹیم بی کا جواب درست نہیں تھا قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ کاثر ہے سورہ کاثر ہے کاثر ہے ماشاءاللہ چلیے جی پھر ہم بڑھتے ہیں ٹیم ایکی طرف چلیے آپ بتائیے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام کیا تھا حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ چلیے جی اب ہم پھر بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف آپ بتائیے پیاری بچیوں شہید کربلا شہید کربلا امام حسن کو کہتے ہیں یا امام حسین کو کہتے ہیں امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے جی پھر ہم بڑھ رہے ہیں اپنی ٹیم اے کی طرف اور ٹیم اے کا آج جوش زیادہ ہے ماشاءاللہ اور تیاری کے ساتھ لگ بھی رہے جی تیاری کے ساتھ آئے ہیں پیاری بچیوں آپ ہمیں یہ بتائیں ہمیں رزق کون دیتا ہے ہمیں رزق اللہ پاک دیتا ہے آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیے جی ٹیم بی سے آج کچھ اتفاق ہے کہ مشکل مشکل سوالات آ رہے ہیں چلیے ٹیم بی آپ یہ بتائیے اسلامی سال کا چھتا مہینہ اسلامی سال کا چھتا مہینہ کون سا ہے جماد الاخرہ یا رجب المرجب جماد الاخرہ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے اسلامی سال کا چھتا مہینہ جماد الاخرہ ہے ماشاءاللہ جی پیاری بچیوں ہمیں یہ بھی بتا چلا کرس مدی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ اچانک جب سوال ہوتا ہے بعض اوقات ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے یا ذہن میں فوراں آ نہیں جاتا الحمدللہ دیکھیں مدی چینل کی برکت سے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں سکھنے کو مل رہی ہیں چلیے اب ہم پھر بڑھ رہے ہیں اپنی ٹیم ایک ہی طرف ٹیم ایک ہی طرف چلیے آپ ہمیں بتائیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں یا مامو ہیں چچا ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے ٹیم اے کا جواب درست ہے اور آج واقعاً ٹیم اے تیاری کے ساتھ ہے ماشاءاللہ چلیے آخری سوال ہے ٹیم بی سے کرتے ہیں آپ یہ بتائیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں اچھی تیاری کے ساتھ ہیں ایک سوال البتہ ٹیم بی سے رہ گیا ہے ماشاءاللہ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمٹ کا نام ہے حضرت جی ہاں ہمارے اگلے سیگمٹ کا نام ہے اچھی بات آج ہم دونوں ٹیموں سے دیکھتے ہیں ہمیں کون سی اچھی بات بتا رہی ہیں جی نشاہب آبا جی آج کی اچھی بات ہمیں کیا بتائیں گی ہمیں کھانا تین انگلیوں سے کھانا چاہیے سبحان اللہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے کہ ہمیں کھانا تین انگلیوں سے کھانا چاہیے ہمیں کھانا کتنے انگلیوں سے تین جی ہاں تین انگلیوں سے کھانا چاہیے کتنی پیاری بات ہمیں نشاہب آبا جی نے بتائی ہے چلیے اقرابا جی ہمیں کیا بتا رہی ہیں ہمیں سچ بولنا چاہیے ہمیں سچ بولنا چاہیے سبحان اللہ جی پیاری بچی اور کٹس مہدی چینل کے ناظرین اللہ اکبر کتنی پیاری بات ہے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سچ میں برکتیں ہیں اللہ کی رضا ہے جب رب راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر جنت عطا فرماتا ہے ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بہت سے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہے اچھی عادت نہیں ہے ہمیشہ ہمیں کیا بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اچھے بچے ہمیشہ کیا بولتے ہیں سچ بولتے ہیں چلیے ٹیم بی کی طرف آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے ماشا اللہ کیا پیاری بات ہے اللہ اکبر پیاری بچی اور کٹس مندی چینل کے ناظرین کہ ہمیں حقیقتاً پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اس حوالے سے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں بڑے بھی ایسے کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں نماز کبھی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے یہ ہم پر فرض ہے کیا ہے؟ فرض ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہوگا جہنم میں بھیج دے گا اللہ تعالی تو ہمیں رب کو راضی رکھنا ہے ہمیشہ ہمیں اپنے پیارے پیارے اللہ کو راضی رکھنا ہے لہٰذا ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے کیا کرنا ہے؟ ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے اچھا پیاری بچیوں ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے ہمیں نماز کی جو نام ہے کون بتائے گا؟ نسیب آبا جی سے پہلی نماز فجر فجر کی ماشاءاللہ پھر پھر اصر کی نماز پھر مغرب مغرب کی نماز اور پھر عشاء عشاء کی نماز جی ہاں ہمیں فجر کی زہر کی عصر کی مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے اچھے بچے پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں چلیے ماشاءاللہ آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ہمیں تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے یعنی یوں کہ یہ کہ ہمیں سنت کے مطابق پانی پینا چاہیے ہمیں سنت کے مطابق پانی پینا چاہیے اچھا آپ میں کون پانی پینے کی سنتیں بیان کرے گا؟ چلیے ایک ایک سنت بیان کر دیں آپ بیان کریں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے ماشاءاللہ سبحاناللہ جی آپ کیا بتائیں گی؟ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے پانی پینے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ جی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے یہ تو ہمیں نصہب آبا جی نے بتا دیا ہے پانی دیکھ کر پینا چاہیے پانی دیکھ کر پینا چاہیے آپ بتائیے ہمیں پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے پانی پینے کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ جی پیاری بچیوں کچھ پیاری پیاری باتیں اچھی اچھی باتیں میں بھی ارز کرتا ہوں ہمیں سبزیاں اور فروٹ کھانے چاہیے سبزیاں اور فروٹ کھانے چاہیے پاس فوٹ پیزے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں کھانے کے بعد تو پھر پیٹ خراب ہو جاتے ہیں مہدے خراب ہو جاتے ہیں پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر کتنی بیماریاں ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو جو بچے اپنی صحت کا شروع سے خیال رکھتے ہیں تو وہ بڑے ہو کر بھی صحت پند رہتے ہیں تندرست رہتے ہیں توانہ رہتے ہیں ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں وہ وہ کیا ہے کہ ہم بچپن سے ہی فروٹ کھائیں سبزیاں کھائیں جب ہم یہ فروٹ کھائیں گے سبزیاں کھائیں گے ان کے سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے تو پھر ہمیں نقصان نہیں ہوگا تو انشاءاللہ جب ہم بچپن سے ہی ہماری صحت بھی ٹھیک ہوگی اور جب ہم بڑے ہوں گے تو ہماری اور صحت اچھی ہو جائے گی لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے سبزیاں اور فروٹ کھانا چاہیے سبزیاں اور فروٹ کھانا چاہیے اور پیاری بچیوں ہمیں اچھے بچوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اچھے بچوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے مدی چینل کے ناظرین کٹس مدی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا بچے ہوں تو اچھے بچوں کو اپنا دوست بنائیں بچیاں ہوں تو اچھی بچیوں کو اپنی سہلیاں بنائیں اچھے بچے کون ہوتے ہیں جو اپنی ماما پاپا کی بات مانتے ہیں ان کو تنگ نہیں کرتے نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیں ان بچوں کو اور ان بچیوں کو اپنا دوست اور سہلیاں بنانا چاہیے آپ بھی آسا ہی کریں گی امید آپ کی اچھے اچھی سہلیاں ہوں گے اچھا پیاری بچیوں ہمیں ہر کام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے ہمیں ہر کام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور کھانا ہمیں وقت پر کھانا چاہیے کھانا وقت پر کھانا چاہیے ہم جب وقت گزر جانے کے بعد کھانا کھاتے ہیں کبھی جلدی کھا لیا کبھی لیٹ کھا لیا اس سے بھی ہم دسٹرب ہو جاتے ہیں ہمارا میدہ دسٹرب ہو جاتا ہے تو بیمار ہو سکتے ہیں لہذا ہمیں کھانا کیا کرنا چاہیے وقت پر کھانا چاہیے وقت پر کھانا چاہیے اور پیاری بچیو ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے بہت سے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھر میں آئیں گے سکول سے واپس آئیں گے شور مچا دیں گے ماما کھانا لے آؤ پانی لے آؤ یہ کر دیا وہ کر دیا لیٹ کر دیا نہیں 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 اچھے بچے شور نہیں کرتے آپ تو اچھے بچے ہیں اور مدی چینل دیکھنے والے جب بچے ہیں پیارے پیارے بچے وہ بھی اچھے بچے ہیں تو ہمیں مزید اچھا بچہ بننا ہے ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا ہمیں شور شرابہ نہیں کرنا اور پیاری بچیو ہمیں اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ چلیے پیاری بچیو یہ تو تھا ہمارا سیگمنٹ اچھی بات اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج ہم جو دعا یاد کرنے والے ہیں پیاری بچیو جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر سے باہر نکلتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے آج ہم انشاءاللہ وہ دعا یاد کریں گے کون سی دعا یاد کریں گے گھر سے نکلنے کی دعا یاد کریں گے چلیے مل کر پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ توکلتو علاللہی چلیے جی کون سنا رہا ہے یہاں تک میں اشہ اللہ صاحب نے سنانی ہے بھئی چلیے آپ سنائیے بسم اللہ توکلتو علاللہی ما شاء اللہ بسم اللہ توکلتو علاللہی جی آپ سنائیے بسم اللہ توکلتو علاللہی لا حول ولا قوت اللہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ توکلتو علاللہی لا حول ولا قوت اللہ بسم اللہ بسم اللہ توکلتو علاللہی بسم اللہ توکلتو علاللہی لا حول ولا قوت اللہ بسم اللہ سنائے گا چلیے جی چلیے ان سے سنتے ہیں امامہ باجی سنائیں گے بسم اللہ توقلتو اللہ لا حول ولا قوت اللہ بسم اللہ بسم اللہ توقلتو علاللہی لا حول ولا قوت اللہ اللہ ماشاءاللہ جب ہم پیاری بچیوں اور کٹس مہدی چینل کے ناظرین گھر سے باہر نکلیں گھر سے جانے لگے ہوں تو یہ دعا ہمیں ضرور پڑھ لینی چاہیے تو یہ تو تھا ہمارا دعا کا سیگمنٹ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور آخری سیگمنٹ کی طرف اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جی ہاں جگمگ دارے جگمگ جگمگ دارے جگمگ دارے چلی جب تک ہم نارے لگا لیں ہر صحابیے نبی جنبی جنبی سب صحابیات بھی جنبی جنبی چار یارانے نبی جنبی جنبی حضرتِ صدیق بھی جنبی جنبی اور عمر فاروق بھی جنبی جنبی عثمہ نیغنی جنبی جنبی فاطمہ او علی جنبی جنبی ہے حسن حسین بھی ہے جنبی جنبی ہر زوجہ اے نبی جنبی جنبی ہے معاویہ بھی جنبی جنبی اور ابو سفیان بھی جنبی 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 ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے جی ہاں جی نہیں جی ہاں جی نہیں چلیے جی اس میں ہم نے کچھ سوالات پوچھنے ہے پیاری پیاری بچیوں سے اور انہوں نے جواب دینا ہے جی ہاں جی نہیں کے ساتھ چلیے ٹیم اے سے سوال ہے آپ بتائیے چاروں آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے جی ٹیم اے کا جواب درست ہے جی ہاں چاروں آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے قرآن مجید ہے ٹیم بی آپ سے سوال ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے ماشاءاللہ چلیے پیاری وچیوں ٹیم اے سے پھر سے سوال ہے آپ بتائیے وطر میں دو رکعتیں ہوتی ہیں جی نہیں آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ وطر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں تین رکعتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے چلیے جی اب ہم پھر بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف آپ ٹیم بھی بتائیے رجب اور شابان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے جی نہیں جواب درست ہے رجب اور شابان کے بعد کس کا مہینہ آتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے کونسا مہینہ آتا ہے رمضان رمضان کا مہینہ آتا ہے چلیے جی ماشاءاللہ یہاں تک تو دونوں ٹیمیں برابر چل رہی ہیں پھر ہم بڑھتے ہیں ٹیم ایک ہی طرف آپ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے جی ہاں جی نہیں دونوں میں سے ایک کا جواب درست ہے ایک کا جواب غلط ہے ہماری نسہب آبا جی کا جواب غلط ہے اکر آبا جی کا جواب درست ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ما شاء اللہ چلیے پھر ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرف بی کی طرف چلیے حضور کرتے وقت سب سے پہلے پاؤں دونے چاہیے حضور کرتے وقت سب سے پہلے پاؤں دونے چاہیے جی نہیں آپ کا جواب درست ہے ہمیں وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دونے چاہیے ہاتھ دونے چاہیے ما شاء اللہ چلیے جی بسم اللہ تو پڑھنا چاہیے لیکن دونے میں جو ابتدا کریں گے کس سے ابتدا کریں گے ہاتھ دوئیں گے چلیے ما شاء اللہ پیاری بچیوں آج کا پروگرام آپ کے ساتھ بڑا اچھا رہا مدی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کریں گے اگر کوئی پروگرام مس ہو چکا ہے تو آپ یوٹیوب چینل کیٹس مدی چینل پر بھی اپنے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم سوچ سمجھ کے جواب رچنا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب رچنا جگمک دارے جگمک 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 دارے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا